بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز امید ہے بخیر یہ سے ہوں گے میں ہوں محمد اینس فرام ایگر اکیڈمی اس کورس میں آپ ویب سائٹ بنانے والے تمام کی تمام ٹیکناللی سیکھیں گے یہ ساری کی ساری ویڈیوز آپ کو ایگر اکیڈمی پر فیو اف کورسٹ اپلوڈ کی جائیں گے اور میں ساری کی ساری ویڈیوز کو ایک پلیلسٹ میں ایڈ کروں گا جسے آپ ایکسس کر سکیں گے اور آپ اس کو بک مار بک کر لینا جہاں وہ جو ویب سائٹ ڈیویرمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر پروگرامنگ کے بارے میں بھی کچھ نہیں سنا ہوگا ان کے لیے بھی یہ کورس بہت ایزی ہوگا کورس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لائک ضرور کریں اور کومنٹ میں اپنا نام اور ایڈریس ضرور لکھیں تاکہ جو کچھ سورس مثل نوٹس وغیرہ میں نے آپ لوگوں کو شیئر کرنے ہوں تو مجھے کوئی بھی دکت نہ ہو اس میں میں آپ لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کورس دیکھنے کے بعد کوئی بھی افیشل ویب سائٹ ضرور بنا سکیں گے جی ہاں کورس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ویب پروگرامنگ کے اندر تھی ٹائپ کی لینگویجز یوز ہوتی ہے سب سے پہلے پہلے کونسی ہوتی ہے سیکنڈ پہ سی ایس ایس اور تھرڈ پہ جیو سکریپٹ یہ تین مینگویجز ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں آگے ایک زیمپل ہے اس کے طور پر میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ اگر یہ جو آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑھا ہے اس کے اندر یہ جو لیپ ٹاپ کی باڈی ہے ساری کی ساری یہ باڈی کسیز میں آگے ایش ٹی ایمیل میں یعنی کہ مثال کے طور پر میں ایک انسانی جسم لے لیتا ہوں اس کے اندر جو سکیلیٹن ہے جو سکیلیٹن ہے جو ڈھاچہ ہے وہ کسیز میں آئے گا ایش ٹی ایمیل کے اندر آئے گا اور جو اس کے خوبصورتی ہے مثال کے طور پر انسانی جسم کے اوپر بال ہیں ناخون ہیں کپڑے ہیں یہ ساری کسیز میں آئیں گے سی ایس ایس میں آئیں گے جیسے کہ اس لیپ ٹاپ کے اندر ہم نے بٹنز وغیرہ ماؤس وغیرہ اپنی جگہ پر جو لگائے ہوئے ہیں یہ کسیز کے اندر آئیں گے سی ایس ایس کے اندر آئیں گے اور اس کے بعد آئیں گے ہم جاوہ سکیلیٹ پر جاوہ سکیلیٹن ہے مثال کے طور پر انسانی جسم لے تو اس کے اندر برین ایک جاوہ سکیلیٹ پر طور پر کام کرتا ہے یہ کلائنٹ سائٹ سکیلیٹنگ لینگویج کے طور پر یوز ہوتا ہے اور لوجکس اس کے اندر یوز ہوتی ہیں اور لیپ ٹاپ کے اندر جیسے کہ اپنیٹنگ سسٹم لگا لیں کیونکہ اپنیٹنگ سسٹم اس کو چلانے مدد دیتا ہے وہ اس کا یعنی ایک انجن ٹائپ یعنی جو اس کے اندر ہارڈ ویر جو چلانے مدد دیتے ہیں وہ آتے ہیں جاوہ سکریپٹ کے اندر اوکے اوکے اب ہم کورس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ایٹی ایمال کو دیکھتے ہیں ایٹی ایمال سٹینڈ فار ہائپر تیکس مارکپ لینگویج ایٹ وزیر پر اولی ان نائنٹی نائنٹی ایٹ 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 لینگویج کون سی لینگویج ہے فار میٹنگ لینگویج یعنی جو ویپ پیجز کو بنانے کے لئے یوز ہوتی ہے یعنی جو اس کے ہمیں پیج جو نظر آتا ہے جیسے کہ ہم کوئی بھی ویب سائٹ کھولیں اس کے پر جو پیج ہمیں نظر آتا ہے وہ جو پیج بنانے کے لئے ایک دوری ایسی اس کے اندر کیونہ ہے یا تیگز اور مارک اپس تو اس کے اندر کینسی اس کے اندر کیونہ موجود ہیں یعنی ہم دیکھیں کہ ایک سٹوڈنٹ کا ارض شو ہو رہا ہے ایسی اس کے اندر کیونہ ہی ہے اس کے اندر کیونہ کچھ اپنے چیک کا بٹن سب میٹ کا بٹن رول نمبر لکھنے کا یعنی جو بوکس دیا ہوتا ہے یہ سارے کس کے ترور ہوتے ہیں؟ ایشٹی ایم ال کے ترور اوکے ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں سی ایسی اس پر css stands for cascading style sheets css were introduced in late 1996 یعنی یہ کس کے بعد دریافت ہوئی تھی html کے بعد style sheets is a collection of formatting styles that can be applied to a web page یہ کیا تیز ہے collection of styles یعنی کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے submit کا button لگایا تو اس کا color ایسا ہونے چاہیے لنک لگایا ہے تو جب اس کو visit کریں تو یہ لنک ہونا چاہیے visit کرنے کے بعد یہ لنک ہونا چاہیے اور سامنے جو آئے وہ اس طرح کا لنک ہونا چاہیے buttons کے colors button کی خوبصورتی text وغیرہ colors وغیرہ یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں css کے اندر ہوتے ہیں css کے through hum یعنی css لگا لے خوبصورتی ہے یعنی جو web page کو خوبصورت بناتا ہے وہ css language ہے اس کے بعد آجاتے ہیں javascript javascript is an interpreted language that is used to add dynamic content in web pages dynamic content یعنی کہ logics وغیرہ use ہوتے ہیں اس کے اندر web pages کے اندر logics وغیرہ use کرنے کے لیے یعنی یہ کہ client site scripting language یہ کونسی ہے client site javascript dynamic content جانس کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جب اس کے اندر through out اس کو through out پڑیں گے javascript is used to include messages scrolling text animations menus pop up windows etc یعنی یہ کیا کرتا ہے include messages scrolling text animations menus pop up windows etc javascript javascript is directly embedded in html یہ کیا ہوتے ہیں directly embedded ہوتی ہے html کے اندر guys یہ تھا ہمارا lecture آج کا جس کے اندر ہم نے introduction پڑا ہے html کا css کا اور javascript کا آگے آگلے کورس کے اندر ہم html کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور html کے اندر کیا کیا سیکشنز ہوتے ہیں کیسے کیسے پروگرامنگ ہوتی ہے یہ سارا کا سارا ڈسکس کریں گے اور اس کو practical بھی کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو یہ کیا ہے اس کے اندر اس کے لئے کون سے software use ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو browser میں run کیا جاتا ہے آئے کے لئے اتنا تھا اور یہ جو lecture ہوا ہے اس کے اندر آپ کو کسی بھی کسی میں کوئی بھی confusion ہو کوئی بھی question ہو اسے related آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں چانل کا سبسکرائب کریں thank you اللہ حافظ